اٹھو بھائی اٹھو نماز کو ٹیم ہوگی ہے شابہ اٹھو بھائی فجر کو نماز کو ٹیم ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فجر کی نماز کا ٹیم ہو چکا ہے اور آپ پیوٹ جائیں اللہ کو یاد کریں یہ اللہ کا رسک مانڈنے کا ٹیم ہوتا ہے اٹھو بھائی شابہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسک مانڈنے کا ٹیم ہے اس کے ہم اللہ کے فرشتے آتے ہیں اللہ اللہ پاک قرآن نے فرماتا ہے یہ لوگوں فجر میں اٹھا کرو قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کی آزری کا ٹائم ہے اور یہ وقت اللہ کے رسک بانڈنے کا ہے بڑی رحمت اور بڑی برکت کا ٹائم ہے دوستو یاد رکھنا ہم دنیا پر کی مسئلتیں کاٹ رہے ہیں دنیا پر کی پریشانییں جہل رہے ہیں کبھی بچے پریشان بیمار ہیں کبھی ماں بیمار ہیں کبھی بیمار ہیں کبھی رسک کی تنگی بسم اللہ کبھی کیا پریشانی ہے کبھی کیا بیماری انسان بس حامل کو انکر کیسے ہیں تو بھائی اگر اللہ کی رسی کو مضبطی سے پکڑ لیں اور دین پر چلیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لئے قتل کریں تو اس کا فائدہ یہ کہ انسان دونوں جانوں نے کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جنت بنایا تمہاری خواہشات کے قتل کے بدلے کیا فرمایا اللہ نے کہ میں نے جنت بنایا تمہاری خواہشات کے قتل کے بدلے اگر تم دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دوگے اپنی خواہشات کو چھوڑ دوگے میرے حکم کے مطابق قرآن کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کے مطابق تو میں آپ کو دونوں جہنوں میں کامیاب کر دوں گا جیسے ہم دعا پھرتے ہیں اللہ ہماربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقنا عذاب النار اس دعا میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کیلئے بھی مانگے اور آخرت کیلئے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی نصیب کر اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر تو دوستو بات یہ ہے ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم چل سکتے ہیں ابھی ہم بول سکتے ہیں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی نہ تم نے فالج نے پکڑا ہے نہ لکوا ہوا ہے نہ ہمیں جو ہے وہ گردوں کی بیماری لگی ہے نہ کینسر کی بیماری ہے نہ بریک پیشٹر کی بیماری ہے نہ شکر کی بیماری ہے ایک بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس ساری نعمت اللہ کی یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر زمین اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے اور اسمان اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہماری جان اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو کچھ ہے چرین پرین پانی سے لے کے آج پانی بن کر دے اللہ خدا کی قسم دنیا جو ہے وہ منٹوں میں تباہ و برباد ہو جائے آج اللہ تعالیٰ رزق بن کر دے آج اللہ تعالیٰ کو ایسی بیماری لگا دے چلا بھائی نماز کیلئے اٹھ شاوہ آج اللہ تعالیٰ ایسی لگا دے آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے دوستو یہ جو زندگی ہے یہ جو صحت ہے یہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے نین سوتے ہیں اٹھتے ہیں بھائی تو پھر کس شیطان نے آپ کو کیسے روک رکھے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے بھائی اللہ کو مانا چوبیس گھنڈے زندگی میں ہم کیا دیتے ہیں اللہ کو دس منٹ فجر کی نماز پندرہ منٹ زہر کی نماز دس منٹ اثر کی نماز دس منٹ پندرہ پھر مغرب کی دس پندرہ منٹ عشاء کی نماز اس کے بعد اگر دس پندرہ منٹ قرآن کی تلاوت دین کی دعوت حدیث کا مطالعہ سوا گھنڈہ اور پونے تئیس گھنڈے آپ اپنا کام کریں کس نے روک ہے لیکن پونے تئیس گھنڈے میں جو آپ اپنا کام کریں وہ ناکامی کا راستہ ہے یہ جو سوا گھنڈہ ہے یہ اللہ کی کامیابی اور جنت کا راستہ ہے لیکن پھر بھی ٹائم یہ چھوٹی سے نیند اصوبہ اس کی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور امید لگا کے بیٹھیں گے اللہ پاک جنت فربوس میں داخل کرے گا بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بغیر میرے حکم پر چلنے سے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ امید لگا کے بیٹھتے کہ میرے جنت ملے گا تو اس امید سے باہر آ جائے کیوں کہ میرے نبیوں نے میرے صحابہ نے دین کی خاطر بہت قربانی دین اور یہ دین ہماری زندگی ہم بڑی قربانی سے آیا ہے بھائی صحابہ اکرام کی شادی ہوتی تھی نا اسی ٹیم ان کو جہاد کو فرما جاتا تھا تو بیویوں دیکھنے پر چلے جاتے تھے پوری دنیا میں ان کے جنازے ہوئے پوری دنیا میں ان کی تنفین ہوئی چلتے چلتے اللہ کے راستے میں آج ہم ایسی میں رہے گے بنگلے گاڑی چلا گے دنیا کی ساری نعمتیں یوز کر کے پانچ ٹیم کی نماز پڑھیں پران پڑھیں برے کام کو چھوڑ دیں اللہ سے توبہ کر لیں یہ دیکھیں مسجد ابھی دس میں نماز میں میں روز دکھاتا ہوں آپ کو کتنے لوگ ہیں مسجد میں اللہم افضح لی ابو وعبہ رحمت کا اب دیکھ لینا خود ہی یہ دیکھیں بھائی وہ ہمارے نوجوان کھائیں آج کل کے جو اتنے نوجوان ہیں سب نوجوان کھائیں اس مولے کے نوجوان کھائیں کیونکہ گھروں میں سو رہے ہیں رات کو موبائلوں میں لگے ہوئے تھے انگریز کے قانون کو انگریز کو فولو کر رہے تھے ان کو ٹیم دے رہے تھے اللہ کو ٹیم دینے کی ضرورت ہے پچپن میں ہم ان کو سپارہ پڑھاتے ہیں کھر اس شب کو لگایا ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کو جب جوان ہوتے ہیں سپارے بھی دور قرآن بھی دور اور کہیں کہیں حدیث بھی دور نماز بھی دور تمیز بھی دور ہدایت بھی دور تو آج کل یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں میں آپ کو روزانہ میرے بھی بیٹے ہیں بھائی میں بہت کوشش کرتا ہوں اللہ جانتے ہیں دعوت روز جاتا ہوں بلکہ بات تک نہیں کرتا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بیٹے پانچ تک مسجد میں نماز پڑھا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ میں نے محمد پر مکررہ وقت پر نماز فرض کی تو دوستو اس نماز کی ہم اس دین کی قدر نہیں کریں گے خدا کی قسم دونوں جانوں میں ناکام ہو جائیں گے رسوائی کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہوگا بہت شکریہ جزاکراللہ آپ میری ویڈیو کی شوق سے دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر السلام علیکم ورحمت اللہ